اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنا کورس ویب سائٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں لیم ایس اکاؤنٹ میں جی یہ رہا ہمارا کورس ویب سائٹ یہ ہر سبجکٹ کے لئے کورس ویب سائٹ ضرور ہوگا جس میں آپ کو سارے ٹوپکس ساری آپ کو اپنی سٹیڈی کے بار میں پتا چل جائے گا جی تو ہم اب اون کرتے ہیں کورس ویب سائٹ کورس ویب سائٹ کرنے سے سب سے پہلے ہمارے پاس اون ہوتا ہے یہ کورس انفو کورس انفو میں آپ کو اپنا کورس کا ٹائٹل اس کا کوڈ اس کے کریڈٹ آرز اور آپ کے ٹیچر جو جن کے لیکچرز اویلیبل ہیں اور ٹیچر کی ساری اکیڈمیک کوالفکیشن آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کورس انفو اس کے بعد ہمارے پاس کونٹینٹس کونٹینٹس میں آپ کو آپ کے سبجکٹ کے سارے مین ٹوپکس نظر آ جائیں گے یعنی آپ اس سبجکٹ میں جن جن چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو یہاں پہ سارے وہ ٹوپکس مل جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس آورویو آورویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لیکچرز کے بعد اسائنڈمنٹ ملے گی کتنے لیکچرز کے بعد قویز ہوگا میڈ کم اگزیمینیشن گریڈی ڈسکنشن بورڈ فائنل اگزیمینیشن جی تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو لیکچر بتا دیئے گئے ہیں کہ آفٹر نائن لیکچرز آپ کے اسائنڈمنٹ نمبر وان ہوگی آفٹر 15 لیکچرز اسائنمنٹ نمبر 2 آفٹر 20 لیکچرز کوئیز نمبر وان آفٹر 22 لیکچرز آپ کا میڈ ٹرم اگزیمینیشن ہوگا اس کے بعد سو اون یہ چلتا رہے گا اسائنمنٹ نمبر 3 آئے گی گریڈی ڈسکنشن بورڈ ہوگا اور پھر آفٹر 45 لیکچرز آپ کی فائنل ٹرم ہوگی اور فائنل ٹرم میں آپ کے پاس جو آپ کا میڈ ٹرم کا سلیبس ہوتا ہے یعنی کہ پہلے 22 لیکچرز وہ بھی شامل ہوتے ہیں لیکن صرف 40% مارکس کا پیپر جو ہے وہ آپ کے پاس پرسٹ 22 لیکچرز میں سے بنیں گا جی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس FAQs FAQs میں آپ کو different questions کے جو difficult questions ہیں ان کے آپ کو answers ملیں گے کافی زیادہ ہوتے ہیں یہ لیکن لیکن یہ نہیں ہے کہ جو پیپر بنیں گا وہ انہی questions میں سے بنیں گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ questions صرف آپ کی understanding کے لیے دیئے گئے ہیں تاکہ آپ کو لیکچرز سمجھنے میں آسانی ہو اس کے بعد ہمارے پاس glossary glossary میں آپ کو تمام difficult words جو کہ لیکچرز کے دورانی use کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو details دی گئی ہے ان کی definition بتائی گئی ہے جو آپ کو لیکچرز کو زید اچھے طریقے سے understand کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد ہے internet links internet links میں آپ کو important url دیئے گئے ہیں جنکہ آپ کلک کر کے ایک ایسی اپسار پر پہنچ جائیں گے جو آپ کو آپ کی course میں بہت زیادہ help دیں گے اس کے بعد ہے books books پہ آپ کو جو book title follow کیا گیا ہے لیکچرز کے دوران teacher نے use کیے ہوئے ہیں آپ کو ان کی books کے title اور author کے name edition سب کچھ یہاں پہ available ہے اس کے بعد ہے downloads ڈاؤن لوڈز میں آپ کو important softwares بتائی گئے ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں during these subjects اس کے بعد ہے graded scheme the most important thing جی یہاں پہ دیکھیں آپ کو course grading scheme نظر آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کی جو assignments ہیں وہ آپ کو 10% marks include ہوں گے final term میں graded discussion کے 5% ہوں گے quizzes کے 5% ہوں گے mid term کے 35% and final term کے 45% یعنی total آپ کا 100% کا exam ہوگا جی یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ساری ڈیٹیل اور باقی ڈیٹیل ہم نے پچھتے ویڈیو میں اپنی complete کر لی تھی اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھے گا thank you so much ہوگا ان یعنی